بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے ہسٹری پہ ہم بات کرتے ہیں آج اسلامی ہسٹری کی بات ہے اس پہ بات کریں گے ایک ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا کہ سیکس ہیبٹس آف انسکسیسپل پیپل ناکام لوگوں کی چھے عادات اس میں ہم دو کر چکے تھے اس میں ایک خضر خرچی تھی ایکسٹر ویگنڈ دوسری ہم نے کی تھی زیادہ باتیں کرنا ٹاکیٹر کی آج تیسری ہم بات کریں گے وہ ہمارے معاشرے میں بہت عام چیز ہے اور ہم اس پر گوھر نہیں گرتے تو یہ یقینی کامیابی کے اصول کہ لیں یا خراب آدات کہ لیں ہم تو اس میں نان بیرنس ادم برداشت یعنی ہم بیرنس نہیں ہوتی پیشنس نہیں ہوتا برداشت نہیں ہوتی تو اس سے نہ صرف ہمارے اوپر ہماری فیملی کے اوپر مگر پوری سوسائیٹی میں پھر ایک امپیکٹ یہ پڑتا ہے اگر ایلیٹ کلاس ہوں تو پورے معاشرے میں اور قوم پر اثر پڑتا ہے تو ادم برداشت اگر آپس میں برداشت نہ ہو کسی بھی چیز کو برداشت نہ کیا جائے تو کیا نقصانات ہوتے ہیں تو آج اس کی ایک ایک ایزمپل لیں گے اسلامی ہسٹری سے ایک امیہ پیرٹ کی بہت بڑی شخصت ہیں بہت بڑی مشہور شخصت ہیں عبد الرحمن سالس یعنی سوئم تھرڈ کہتے ہیں پہلے کا میں بتاتوں سردار عبد الرحمن تھے مصر سے یہاں آگے کتبہ اسپین اندلس پرانا نام ہے تو وہاں وہ داخل ہوئے ہیں تو اس پہ عبد الرحمن الداخل فرسٹ کو کہتے ہیں پھر سیکنڈ ہے پھر تھرڈ ہے تھرڈ کا دور جو ہے ایٹ نائنٹی ون ہے اور نائنٹ سکسی ون ہے سیونٹی سیونٹی ٹوئیئرس عمر ان کی پتی ہے کہتے ہیں امیہ پیرٹ کے سب سے بہت مشہور حاکم حکمران تھے اندلس میں اسپین ان کا شعر تھا تو اس پہ حکمرانی انہوں نے کی ہے تو کہتے ہیں ان کے حرن سرائے میں بہت سی کنیزیں تھی ایک کنیز ایسی تھی جن کے اوپر ان کا بہت دل آ گیا اور وہ تھی زہرا زہرا کنیز اتنی پسند آ گئی کہ ان سے انہوں نے شادی کر لی تو شادی کر لی چونکہ ان کا دل یہاں نہیں لگتا تھا وہ دمش کی تھی تو ہر وقت وہ روتی تھی کہ میں دمش جاؤں مگر وہ ان کو اتنی عزیز تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں تحفے میں ایسی چیز دوں گا کہ تم اپنا دمش بھول جاؤ گی اور یہی اندلس یعنی اسپین تمہارا اڑنا بچونا ہوگا تو ان کے لیے اب ہم نے تاج محل سنا ہے یہ تاج محل تو بعد کی بات ہے یہ سمجھے دسویں صدی ٹین سینچری آتی ہے تو اس سے بھی ایک شاندار چیز تھی جو ایک ماضی کی بہت بڑی یادگار تھی تو زہرا ان کی کنیز بیوی تھی تو ان کے نام پہ مدینہ تلزہرہ انہوں نے بنایا کہتے ہیں کہ چار ایکڑ چار ایکڑ لمبا اور تین ایکڑ اونچہ انہوں نے محل بنایا اور اس وقت دنیا کے بہت بڑے مشہور اور خوبصورت حسین محلوں میں ہوتا تھا یہ محل کہتے ہیں بنتے بنتے اتنا ہو گیا کہ کسر زہرا سے مدینہ تلزہرہ ہو گیا اور ساری چاندنی سے پر لبرز ہو گیا اور رائٹرز ہیں دو جن سے ہم نے کوٹیشن دی یہ علی المکری علی المکری یمن کے رائٹر ہیں انہوں نے گولڈن سٹون تو بلیک سٹون کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک جو ہے بیٹش کی رائٹر ہے فیمیل رائٹر ہے فیلن جون فیلن انہوں نے پوری چار والنس پر پوری سیریز لکھی ہے کتابوں کی تو ان کا نام انہوں نے دیا ہے دا گولڈن سٹی تو گولڈن سٹی مدینہ تلزہرہ کو وہ کہتی ہیں اب ان کی تھوڑی سی تفصیل سنیے کہتے ہیں کہ جب مدینہ تلزہرہ بننا شروع ہوا تھا تو کہتے ہیں دس ہزار میمار اس میں شابل تھے لیبر دس ہزار میمار اور صبح شام وہ کام کرتے تھے اس کے علاوہ گھوڑے اور کھچر چار ہزار اس کنسٹرکشن پر معمور تھے جو ہر وقت سامان سے لبریز ہو کر آتے تھے اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ چار ممالک کے باشاؤں نے توفے کے طور پر ستون ماربل اور پتھر دیئے تھے جو مختلف ممالک سے آتے تھے ترکی شام ایران اور افریقہ یہاں سے کہتے ہیں کہ عبد الرحمن سالس نے صبح شام محنت کر کے اتنی زیادہ وافر مقدار میں ستون اور یہ ماربل انہوں نے بنائے کہتے ہیں کہ چھتوں پہ چھتوں پہ انہوں نے سونا لگایا تھا اور گولڈن سٹونز میں المکری لکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی چھت پر دیکھتا تھا اس کی پوری آنکھیں گولڈن ہو جاتی تھی اتنا سونا اس میں لبرے سوہ پڑھتا تھا کہتے ہیں کہ ملکہ جو زہرہ کنیز تھی ملکہ بن گئی تو اتنی اوچی پہاڑی پہ ہے کہ وہ پورا شہر وہاں سے دیکھ سکتی تھی باغات کا ایک امبار تھا کہتے ہیں کہ پچیس سال ان کو عبد الرحمن سالس کو بنانے میں لگے اور وہ جب دنیا سے گزر گئے تو پچیس سال مزید اسے بنانے میں لگے ٹوٹل جیوریشن جو ہے وہ پچاس سال ہے پچیس سال تک مسلسل اس محل پر محنت ہوتی رہی کہتے ہیں کہ وہاں گھوڑو آلی شان شاہی سے شاہی گھوڑے ایک استبل میں ہوتے تھے جو دنیا کا مقابلہ کرتے تھے اس کے علاوہ کہتے ہیں دنیا میں جتنے بھی فل تھے وہ وہاں سے درخت لاکر اس مدینہ تلزہرہ میں لگائے گئے تھے اور کوئی شاید ایسا فل ہو جہاں نہ لگایا گیا تھا اور یہ اور بات ہے کہ کسی کی پرورش وہاں درخت کی ہوئی پھر کہتے ہیں کہ عبدالعامان سالس آخر حکومان تھے امیہ پیرڈ کے ان کے آپس میں بھائیوں اور دوسرے جو رشتے دار تھے اور سلطنت کے اندر ادم برداشت کے اوپر کہیں ان کے آپس میں لگ گئی اور ان کی آپس میں جو کنفلیکٹ اور فیوز ہونے لگے تو وہ سلطنت کامہ ٹھول ہو گئی اس کے بعد عیسائی آئے اور اس محل پر قبضہ کر لیا پچاس سال کے اتنے عالی عروج کے بعد یہ محل پورا خندر ہو گیا اور اس کے بارے میں اب مورکین لکھتے ہیں کہتے ہیں جب ان کی اب خدائی کی گئی تو وہاں سے صرف بلیک اسٹون اور کچھ نل وہاں سے ملے ہیں جو دنیا کا ایک بڑا شاکار تھا جو آج کے دور حاضر کے تاج محل کے بھی تین گناہ زیادہ تھا اور پورا سونے سے لبریستہ جس کو دیکھ کر آنکھیں چندیا جاتی تھی آج وہ ایک بلیک اسٹون اور پتھر اور ملوے کا گھر ہے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ہم معاشرے میں اپنی طبیعت میں برداشت کا مادہ نہیں رکھیں گے نان بیرنس ہوگی تو کیا ہوگا سلطنتیں چلی جائیں گی محلات چلے جائیں گے دولت چلی جائے گی کہتے ہیں دسویں صدی کے اس وقت اسٹیمیٹ جو لیا گیا تھا اس وقت وہ دولت ایک خرب تھی جو اس محل پر لگائی گئی تھی تو خربوں رکو کی مالیت چلی جاتی ہے سلطنتیں چلی جاتی ہیں دولت چلی جاتی ہے اور جو چیز ہم محنت کر کے پچاس سالوں میں بناتے ہیں وہ چلی جاتی ہے اگر ہمارے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہوگا تو ہم بھی جائیں گے اور ساری سلطنتیں بھی رکھ جائیں گے آپ کا بہت چلی شاہد سلطنتیں چلی جاتی ہے